اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ انجیل منصوب ہے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ انجیل منصوب نہیں ہے وہ کہتے رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْجَحْكُمْ عَالُ الْإِنجِيلِ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل میں جو رب نے حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں تو قرآن تو کہتا ہے کہ انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلہ کریں اگر یہ منصوب ہوتی تو رب کیوں فرماتا تو اس کے مطابق فیصلہ کریں زیادہ معلوم ہوا کہ انجیل منصوب نہیں اب منصوب نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا دین بھی سچا ہے بات سمجھا جی حضرت خانی نے جو بیان القرآن میں فرمایا مولانا حقانی نے حقانی میں فرمایا بڑی تفصیل سے فرمایا میرے نزید مختصر بات وہ ہے جو مولانا رحمت اللہ ہندی کرامی رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاسطبسار نے فرمایا مولانا رحمت اللہ ہندی کیرانوی الاسطبسار ان کی کتاب ہے عربی میں اس میں جواب مختصر وہ کیا ہے آج بھی انجیل میں انجیل یوحنہ میں یہ مولانا حضرت خانی نے فرمایا میں جاتا ہوں اور میرے بات دنیا کا سردار آئے گا مجھ میں اس کا کچھ نہیں جتنے کمالات اس میں ہوں گے مجھ میں نہیں اور انجیل مطی میں ہے کہ میں اس کی دوپنیاں اٹھانے کے قابل نہیں یہ حوالہ ہم نے اپنی کتاب عیسائیت کا پس منظر میں دیا توٹنا کتاب ہے عیسائیت کا پس منظر ساتھ ساتھ ہوا ہے میں یہاں سے تبق پڑھانے کے بعد گیا تو سردی کا زمانہ تھا دروازہ کسی نے کھٹکت آیا میں نے بچوں سے کہا دیکھو کون ہے تو کہہنے لگے کہ کورٹ پتلون والے دو آنے میں نے کندر بٹھا ہوں بٹھایا چائے وائے پلائی میں نے کہا آپ کون حضرت نے کہاں سے آئے تو ایک نے کہا کہ میرا نام ہے پترس گھل پادری اور دوسرے کا نام دائری پر لکھا ہوا مجھے اب ذہن میں رہا دیں ہم انار کلی چرس کے آئے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان آیات کا محضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے غلط تعبیر کی ہے یہ دنیا کے سردار سے تو شیطان ہو رہا ہے میں نے کہا پادری صاحبان اللہ تعالی نے تمہیں عقل بھی ہے سمجھ بھی ہے کوئی تو عقل کی بات کرو میں نے کہا کہ شیطان کس نعمت کا نام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی کچھ قبری سنائیں اور کیا شیطان اس سے پہلے نہ تھا کہ میں جاؤں گا وہ آئے گا شیطان تو اس وقت تھے جب آدم علیہ السلام کو اور عوال علیہ السلام کو جنرل سے نکانے یہ کیا کہتے ہیں آپ کیا تعبیر ہے شیطان کس نعمت کا نام ہے کہ وہ مبشراً میں کچھ قبری سناتا ہوں ان کی کتابوں میں تشریف کس نعمت کا نام ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ قبری سناتے ہیں اور پھر اس قابل بھی نہیں کہ شیطان کی جوتیوں اٹھائیں شیطان جوتیوں مارنے کے قابل ہے یا اس قابل ہے کہ وہ جوتیوں اٹھانے کے قابل بھی نہیں میں نے کہا کیا تعبیر کرتے ہیں کوئی بات تو کریں یہ تو تب ہوتا کہ شیطان پہلے نہ ہوتا اور کہتے ہیں میں جاؤں گا دنیا کا سردار آئے گا تو کیا دنیا کا سردار مانتے ہیں تم شیطان کو پھر اس کے لئے بشارت دہ رہے حصار سنا پھر کہتے ہیں اس کی جوتیوں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں کیا تعبیر کرتے ہیں لا جواب چلے تو اب انجیل میں موجود ہے کیا کہ اس کو مانو دنیا کے سردار کنے جب تم نے یہ نہیں کیا مانا تو یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا مالانا سیرانی کی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انجیل میں موجود ہے آپ کی نبوت کو مانو دنیا کے سردار کو مانو تو ہم نہیں مانتے اور نازل کی ہم نے تیری طرح کتاب یہ کتاب بھی حق ہے مسددت ہے ان کتابوں کی جو پہلے گزری یہ بھی تورات جیسی کتاب کی مسددت ہے اتنی اہم کتاب کو نظر انداز کرنا کون کی انسانیت ہے اور پہلی کتابوں پر نگران ہے اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو یقین جانے ہمیں نہ توحید کا پتہ چلتا نہ کہ غمروں کی عصمت کا پتہ چلتا کچھ بھی نہیں آج ہم کتاب مقدس میں چھپن صحیح پہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں حیرانی ہو مثال ہم نے صرف ایک اسلام طبعہ خدا کتاب ہے اس نے دیدنیاں کھاسی صرف ایک اسلام اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دیرے میں گھر میں میتی شراب پی اور ننگے ہو گئے برینہ لا حولا ولا حول یہ تورات میں اسی کتاب مقدس میں یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام نے عورت کے عشق میں مقتلا ہو کر کہ مت کو چھنڈا دیتا ہے اسی تورات میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی نے باپ کو شراب پلائی اور ہم بستری کی اور پھر اس کے بعد لڑکا پیدا ہوا اس کا نام معاب رکھا دوسری رات نوح علیہ السلام کی دوسری بیٹی نے شراب پلائی باپ سے ہم بستری کی اور لڑکا پیدا ہوا نام اس کا بنی ہم رکھا لا حولا ولا حواد اللہ اور یہودہ نے اپنی بو سے زنا کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام رات کو جا رہے ہیں ایت موٹا دادا تکرا آدمی آ گیا وہ ان سے کشتی لڑنے لگ پڑا انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں میرے ساتھ کشتی کا کیا مانا کہتے ہیں ساری رات کشتی لڑتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں آخر میں یعقوب علیہ السلام نے لٹے ہی ماری اس کو وہ پہلوانوں کے دعو ہوتا ہے لٹے ہی مار کر کس کو نیچے گرائے صبح ہوئی پوچھا تو کون ہے کہا میں خدا ہوں لا حولا ولا حواد اللہ خدا انسانوں سے دنگل کرتا پھرتا ہے اور پھر انسان سے گرتا ہے تو پچھار بھی نہیں سکتا خدا کو ہم کیا کریں گے بھئی اور دعوت علیہ السلام کے متعلق کہ اپنی پروسن سے زنا دیا یہ سب حوالے ہم نے اس میں صرف ہے کہ اسلام نے باہوالہ نکل کر دیئے باتیں بھی نکل حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں نہ صحیح تغیید معلوم ہوتی نہ پھر غمروں کا مقام آئے گی یہ پہلی کتابوں کی نگران اب وہ ناست آئیت آئیت پہلے تو تھا کہ تو فیصلہ کاری جانا تھا اب آئیت فحکم بینہم بنا انزل اللہ اب فیصلہ کرنا پڑے اور ان کی فاشات کی پیر ہی نہ کر ہم محوریزن اعراض کرتے اس کی جو تیرے پاس حق آ چکا ہر ایک کے لئے ہم نے شریعت بھی بنائی اے دراستہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک گروہ بنا لیتا سب کو مومن بنا لیتا سب کو کافر بنا لیتا لیکن تمہارا انجام دیتا تھی ما آتاکم جو قوتیں عقل سمجھ تمہیں دیئے اس میں سب کو خیرات اللہ مردیوکم جمعیہ خبر دے گا جو تم جن میں استراب کرتے ہیں اور فیصلہ کر ان کے درمیان پہ ما انزل اللہ کے مطابق ان کی فائشات کی پیری بالکل نہ کرنا گار ان سے کہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں موریزن انباز ما انزل اللہ علیہ اگر پھر جائیں تو جان اللہ ارادہ کرتے ہیں ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں داننے کیا بہت سے لوگ نافرنا عبدالعہیم شکھر بھی عبدالعہیم شکھر بھی کوئی ہے بات چلے گی محمد اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہے یہ قومی ہو اے لوگو جو ایمان لائے نہ بناو جہود کو اور لشارہ کو دوست وہ باگ دوستیں باگ دیں اور جس نے دوستی کی ان سے تم میں سے پس بے شک وہ انہی میں سے بے شک اللہ علیہ ہدایت جیتا ظالم ہو گئے پس دیکھو گے تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے جنگی سے جا پڑھتے ان میں کہتے ہیں ہمیں خوف ہے اس کا کہ ہمیں پہنچے گی گرگش دائرہ تمہانا گرگش پس قریب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ لائے فتح یا کوئی عمر اپنی طرف سے پس ہو جائیں گے لوگ اپنی اس کاروائی پر جو دلوں میں مقبی رکھی نادمین پشے مان اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہدہ ایمان مضبوط قسمیں کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں خبت ہو چک ان کے عمال پس ہو چکے یہ خاصلیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں جو پھر گیا تمہیں چطنے دین سے پس مرا اللہ تعالیٰ لائے گا ایسی قوم اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا واللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے حضرت اللہ دن نرم ہوں گے مومنوں پر سخت ہوں گے کافن جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں ابھی خوف کریں گے ملامت کرنے والے کی ملامت کا یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کچھ آئے اور اللہ تعالیٰ کو شائش کرنے والا جاننے والا ہے پکتا بات ہے تمہارا ولی اللہ ہے اللہ کا رسول ہے وہ لوگیں جو مومن ہیں وہ جو قائم کرتے نماز دیتے زکا اور رکو کرتے ہیں اور جس نے دوستی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی واللہ دینا آمنو کی فَإِنَّا خِذْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کا گروہ حالب ہے ربط اوپر آپ نے یہود اور نصارہ کی کاروائیاں سنگی کہ نہ ظالم تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں انجیل کے مطابق مومنو تم میں غیرت ہونی چاہیے نہ تو جہود کو دوست بناؤں نہ نصارہ کو یہ خدا کے دوست نہیں ہے خدا کی کتابوں کے نہیں ہے خدا کے پیغمبروں کے نہیں ہے تمہاری دوستی کیسے لے بائیں گے مت بنا جس نے ان سے دوستی کی وہ نہیں کہا ہے اب میں نے ہمیں تفصیل ہے اگر عقیدے میں ان کو پسند کرتے ہیں تو خالص جہودی اور نصارہ میں عقیدہ کو ان کے ساتھ نہیں عمل میں ہے تو پھر عملی ان کے ساتھ ہے من تشبہا بے قومن فہوا منہم اب اُدھا ہونی نہیں بے شکرنا ظالم قوم کو نہیں اڈا جائے فرما تم دیکھو گے بہت سے لوگوں کو جن کی دلوں میں بیماری ہے نفاق کی کہہ جاتے مسلمان ہیں اور جلدی سے جا پڑھتے ان میں روط جہود سے رکھتے ہیں نصارہ سے رکھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہمیں کوئی جردش پہنچے کی جیسے اس وقت سعودیہ نے نادانی کی پہلی تو سگام کی غلطی ہے نادانی ہے پر لے گر کے مار کھا کے اب نکلے گا تو کیا ہوگا پھر سعودیہ کی نادانی ہے کے بجائے تھے کہ مسلمانوں کا تعاون حاصل کرتا ان خبیس لوگوں کو ملک میں لائے جو بے پناہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور ان کی جائدادوں پر تبھاتے ہیں قریب ایک اللہ تعالی فتح لائے یا اپنی طرف سے کیوں حکم لائے یہ اپنے کیے پر پھر نادن ہو جائیں جو دلوں میں اور مومن اس وقت کہیں گے کیا یہ وہ لوگیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھی مضبوط قسمیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا حبیتر تعمالوں پس بہو خاصے اوپر چونکہ حبیتر تعمال کا ذکر تھا آگے اقتداد کا ذکر ہے کہ اے ایمان مارو جو تم میں دین سے پھر گیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو حبوں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ رب سے محبت کرے گا مومنوں کے حد میں بڑے نرم ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے گا آج سوال ہوا کہ یہود سے دوستی نہ کرو مسارہ سے نہ کرو تو کرو کس سے فرمایا انہمہ ولیو کم اللہ ہو تو مارا دوست اللہ کا نام ہے ورسول اس کا رسول ہے وَلَوَلَّذِينَ آمَنُوا مَوْمَنِ یہ ہے جو مومن کونے مومن اللہ زینَ يُقِيمُنُوا سَنَا اور جو تو نظر دا وہ ہم راکی ہم راکی ان کا یہ منع کرتے ہیں کہ آج جی اور خشو کرتے ہیں یہ منع دیئے کہ تکھی نماز پڑھتے ہیں بہت بہت جہاں ایک اور طویل بات کچھ لی شیعہ کا یہ کہنا ہے ایک راکی تھا اس نے منحاج الکرامہ ایک کتاب بکھی تھی اس میں اپنے شیعہ مذہب کو خوب بازے کیا اور سنیوں کو خوب بھوشا منحاج الکرامہ اس کا رب لکھا ہے حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالیٰ نے منحاج و سنن محلان عبدالحی لکھنوی رحم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اب تعلیقات و سنیہ میں لمد و سنت فی البادے مصلو ہوئے ایک جیسی کتاب بھی لکھی گی المنحاج و سنن وہ ہم نے جو پہلے دیکھی تو چار جلگوں میں تھی تبعہ بولاق اب بیروت میں تبعہ ہوئے اس کی جلدیں بہت زیادہ کر دیئے پڑی زندر کے بات اس میں یہ بات ہے کہ شیعہ نے کہا کہ یہ راکعون جو ہے یہ عبداللی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مصلہ کہ رکوع میں تھے سال میں سوال کیا انہوں نے انگوشتری نکال کر کہتی تو راکعون کا مصلہ حافظ ابن سینیہ رحم اللہ تعالیٰ نے منحاج و سننہ میں تمہیں بات پہلے تو ترواز کے راوی بتا ہے کہ آپ کیا شہر ہیں پھر یہ کہا کہ سرسلے میں راکعون جمعہ کا سیزہ ہے وہ اس کا مصداف اے کیسے بن گیا پھر ان کی اس جلوی فضیلت ان کی کلی فضیلت کیسے سامت ہوئی یہ سب بات اس میں لے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی تھی واللہ دین آمنوں سے اللہ کا گروہ خانہ دائیں اے لوگوں جو ایمان لائیں نہ بناو ان کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مسترہ اور خیر ان لوگوں سے دین کو کتاب دی دی تم سے پہلے اور کفار کو نہ بناو دو اور درواللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم مومن اور جس وقت تم بلاتے ہو نماز کی پر تو بنا لیتے ہیں اس نماز کو حضوراً مسترہ اور خیر جیسے لیے کہ بے شک وہ قوم اللہ یاقل کہہ دے آنے کتاب حالتاً قیمونا مننا نہیں تم ایو لگاتے ہم پر مگر اس کا کہہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہماری پر خطاری کی اور اس چیز پر جو نازل کی گئے سے قبل اور بے شک اکثر تمہارے خاصے کی تو کہہ دے کہ آمیں بتاؤں تمہیں بڑی چیزے سے بدلے کے لیے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نانت کی اللہ نے غضب کیا اور بنائے ان میں بندر اور خلدی اور انہوں نے عبادت کی تاؤں کی وہ برے ہیں مکاناً درجے کے لیے ہاتھ سے اور بہتے ہوئے راست سیدھے راست اور جس وقت آتے تمہارے پاس کہتے آم انہا اور تحقیص سے داخل ہوتے کفر لے کر اور وہ تحقیص سے نکلتے کفر لے کر اور اللہ تعالیٰ تو جانتے جو وہ چھپاتے ہیں اور دیکھو کہ تم بہت سنکن میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور یادتی میں اور کھانے میں سخت حرام تھی البتہ بریہ وہ کاروائی جو کرتے ہیں کیوں نہیں منع کر کہ ان کو فیر اور مولوی ان کے سکول سے جو گناہ کا ہے اور ان کے حرام پوری سے البتہ بریہ وہ کاروائی جو یہ کرتے ہیں اور کہا یہود نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بند کر دیئے جائے ان کے ہاتھ اور ان پر نانت کی جائے بسبب اس کے دونوں نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں آج کو شادہ ہیں ہر طرح جیسے چاہے اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہت لوگوں کے لئے ان میں سے وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے کیا زیادہ کرے گا جو جامل سرکشی اور کفر اور دالی ہم جو ان میں اداوت اور بغض یامت کے دن پر جب کبھی بھی اوقع دو نارن سلگائیں گے جلائیں گے آگ لڑائی کی اللہ تعالیٰ اس کو بجائے گا اور کوشش کرے گے زمین میں فساد کی اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو اور اگر بے شک آنے کتاب ایمان داتے اور ڈرتے رہتے البتہ مٹاتے ہم ان سے ان کی خطاؤں کو اور البتہ دون ہم ان کو داخل کریں جنات جنہیں خوشی کے باہر اور اگر بے شک وہ قائم کرتے توراب اور انجیل کو اور اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے البتہ کھاتے اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے ان میں ایک امت مقتصدہ درمیانی چال چلنے والی میانہ روی کرنے والی اور بہت سے ان میں برا ہے وہ عمل جو کرتے ہیں ربت آپ نے پہلے رکوع میں پر کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اور کافروں کو دوست بنا لو تو کوئی حرج نہیں صرف یہود نصارہ کو دوست نہ بناو اس کا دفیہ اے لوگوں جو ایمان دائیں نہ بنا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مسکرہ اور کھیل بنایا ان سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور کفار کو کفار کو بھی دوست نہ بناو اور ہندت دوست نہ بنانے کی بتائی گئی کہ تمہارے دین کو مسکرہ اور کھیل بناو اللہ سے در وقت ہوتا ہے انگریز کا زمانہ تھا سن تیس یا اٹیس کی بات ہے پاکستان بننے سے دس سال پہلے یہاں ہندووں کے دو سینما تھے ہندووں کے تھے انہوں نے یہاں حج فلم جاری کرنے کی کوشش کی علماء کو پتا چلا جلوس دکھالا میں خود اس میں شریف کہ ہم اپنے کسی مذہبی فریضے کو نماشہ اور چھیل کی شکل میں نہیں دیکھتے انگریز کا زمانہ تھا بابلک کی آواز کو اس نے سنا بن گئی حج فلم بن گئی ہر جگہ میں علماء نے آوازیں اٹھائیں وہ بن گئی میں نے کل کہا تھا میں نے آج تک سینما نہیں دیکھتا خدا کر آئندہ بھی نہ دیکھتا لیکن آپ جیسے سقہ بزرگوں سے سنتا ہوں کہ اب وہ حج فلم خانہ خدا کے نام سے دکھلائی جاتی ہے خانہ خدا کے نام سے آج فلم دکھلائی جاتی ہے لہی ہمارے دین کی باتوں کو جو تماشے کی شکل میں دکھلانا یہ قطع نہ جاتی ہے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحم اللہ تعالیٰ اور ہم تقریباً پچیس تیس سال تک کٹھے جلتوں میں شریف ہوتی تھی ایک جلتے پر سگارت بھیجی ساتھیوں نے رکھی تھی حضرت کی تقریب تقریب بڑی حمدہ ترکی انہوں نے ایک مثال دی پر مانے لگے بات یہ ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے حقیقی ماں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے سوتیلی وہ بے ماں وہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے میرا موت ان دونوں میں فرق ہوتی ہے حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو بے تہاشا پیٹ کرتی ہے اس لیے کہ اس کو روپنے والا بھی اپنا بچہ ہے اور سوتیلی ماں وہ دھرتی ہے کہ میں سوتیلی ہوں اس کو بے تہاشا پیٹوں گی تو پھر یہ فرماتے تھے کہ انگریز سرکات انگریز ہماری سوتیلی ماں تھی اور حکومت پاکستان ہماری سکی ماں ہے سوتیلی ماں جو کرتی تھی دھرتی بھی تھی بین الاقرامی آواز اب حقیقی ماں کے پلے پڑ گئے جو چاہے کرے ہوں تو یہ حقیقی امہ ہے ہماری وہ جو چاہے کرے تو آپ علت بتا دی کہ کافروں کے ساتھ دوستی تمہاری کیوں نہ ہو وہ تمہارے دین سے مزاق بھی کرتے ہیں اور اس کو تماشا بنا لیا ہے دین تماشا نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں یہ کافروں کو بھی دوست نہ بناو اچھا آپ یہ کیا کرتے تھے دیکھئے جب آزان کہتے ہیں تو یہ کفاق نکلیں اتارتے ہیں ہم جب آزان کہتے ہیں تو کہتے ہیں ناہی تر مو کرتے ہیں مو بھی کھلتا ہے ناہی تر صلاح حیال الفلاح تو صلاح اور صلاح میں مو بھی کھلتا ہے تو نکلیں اتارتے ہیں کہتے تھے دیکھوئے ہاں ہاں فرمایا جب تم نماز کی طرح دعوت دیتے ہو اس کو مسکرہ بناتے ہیں کھیل بناتے ہیں اس لئے کہ قوم میں لائے آتے ہیں تو کہہ رہی آنے کتاب حالتا نقیمونا مننا عالوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ناکاما یا نقیمو اس کے معنی حابا تو معنی کرتے ہیں حالتا ہیبونا مننا اور راجی رحم اللہ تعالیٰ مانا کرتے ہیں نقاما جنتے مو اذا انکرا تو معنی کرتے ہیں حالتا ہیبونا مننا عالوسی رحم اللہ تعالیٰпар Efendi نے کیا معنی کیا نقاما جنتے مو حابا اور راجی رحم اللہ تعالیٰпар Efendi نے کبیر میں کیا معنی کیا تن کے رونہ نقاما جنتے مو اذا انکرا حالتن کی روح نہ ملنا اے آلِ کساب تم ہم سے نہیں انکار کرتے مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان دائیں ماندلِ علیانہ پر جو تمہاری طرف اتارے گی اور اکثر تمہارے پر اب آؤ ہماری نماز اور آزان کے ساتھ مخول کرنے والوں اس کی نقلیں اتارنے والوں کہ آمد تم ہی بتا دوں اس سے بھی بری کی جو تم شکلیں بگاڑتی ہو بدلے کے لئے ہاتھ میں وہ ہے جس کو رب نے اس پر لانت کی غضر کیا اور انہیں بندر بنایا خندیر آپ دیکھو آدمی جو مو کھولے گا حیالت فلا حیالت فلا تو آدمی آدمی رہے گا نا سرک یہ کہ وہ اس کا کھل جائے گا بھئے تم دیکھو تمہارے بڑوں کو رب نے بندر بنایا تھا خناظیر بنایا تھا تم تو تاغوت کے پجاری رہے تمہارے بڑے ہم اگر خدا کے سامنے الٹے سیدھے ہو کر کہ جھکتے ہیں تم عید نکالتے ہو اور تمہارے بڑے تو تاغوت کے سامنے جھکے رہے پر یہ ہے کہ دیر کی آنکھوں کا تن کا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافر ذرا شیطیر وہ اپنی شکلیں تو دیکھو بندر و کھنزیر کی نسلوں وہ تو ملی یاد اور ہماری نمازوں رازانوں کے تو نقلیں اتارتے ہیں بڑا ہے تشر و مکان و ذل و انسوا سکے یہ جو تھے یہ بار اپنے آنکھوں مسلمان بھی کلا تھے مناسک تھے مناسک مناسک مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے آمن نہ کہتے ہیں اور ناجیب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمن لیکن جب جاتے ہیں تو کفر کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں کفر تو ان کا متائے عزیز ہے اقیمتی تھا مہاں آتے ہوئے ساتھ لاتے ہیں جاتے ہوئے کفر کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں واللہ آلوہ اور ان میں سے بہت سوکر دیکھو گے کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اللہ کا حق بھی توڑتے ہیں بندوں پر زیادتی کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں شہد کا وانہ بھی آتے ہیں لبے سماسان جاتے ہیں یہ تو عوام کی مضمت ہوئی اب آگے خواست کی مضمت فرمایا کیوں نہیں منع کرتے ان کو پیر بل احباد اور مولوی ان کے گناہ کرنے سے جاستی کرنے سے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ہیں ان پیروں اور مولویوں کی باتیں بھی بہت بری لبے سماسان جاتے ہیں عوام تو خیر کرتے تھے علماء مشایق پیروں کا یہ کام چاک ان کو منع کرتے ہیں یہ کیوں نہیں منع کرتے ہیں لبے سماسان جاتے ہیں پھر جب پہلے آپ نے پڑھا ہے اثر زلدہ قرض حسنہ کہ اللہ کو قرض دے قرض حسنہ وجہ تشبیہ بزرد چکی یہود نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اب بند ہو گئی کیوں کہ قرض مانتا تھے رب نے فرما غلہ پہ دیئے انہی کے ہاتھ بند کر دیئے جائے اور ان پر لا نتیج ہے لما کھانا بل یداہ مبسوطتان جن پر کو کہتا ہے قرآن پاک میں جو رب تعالیٰ کی خلفات آئی ہیں اور ساپ آئے ہیں ان سب پر ایمان بکھیں حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں استباع حالالغرش حق ہے بید البلد حق ہے یداہ مبسوطتان حق ہے رکشف و انساق حق ہے نضول رب حق ہے محاکم ساپ اومم حق ہے حقیقت کہتی ہے کما یلی کو بشانی جیسے رب کی شان کلائی کیا ان سے کوئی فیشہ فرمایا ضرور زیادہ کرے گا بہت سو کے لئے جو تیری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم کیا زیادہ کرے گا تو غیانا سرکشی زیادہ کرے گا خفر زیادہ کرے گا آپ یہاں بات سنید قرآن کریم تو رحمت ہے خدا میں ہے موئی زیادہ میں ہے یہ تو بھیان اور کفر کے اوزادہ کرے گا تو میرے نزدیک شیخ مسلح الدین صادی شیرانی رحم اللہ تعالی کی بات بڑا مختصر جواب جو فرماتے ہیں باران کے در لطافتِ تبش خلاف لے باران کے در لطافتِ تبش خلاف لے در باغ لالا رویدو در شور بھوم خست وہ آسمان کے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کے قطرات ہیں اچھی زمین پر برستی ہے پھول پیدا ہوتے ہیں سبزیاں پودا ہوتے ہیں وہی اگر روڑی پر برستی ہے تو بڑبو پھیلتی ہے قرآن کو فی نصی اچھی شہر لیکن ان کے جو دل ہیں خبیر ان پر تو غیان اور سرکشی بڑتی ہے باران کے کی طرح کا بارشے کی طرح کی ہے وہ زمین کا حصہ روڑی پر بیٹھ تو وہاں سے بڑبو پھیلے خشبو پر ہو باغوں پر ہو تو وہاں سے خشبو پھیلے پر ماہ ہم نے ان کے درویات اداوت اور بہت دالہ قیامت کے جن پر جب بھی جعبت میں لڑائیوں کی آگ سلگائیں گے رب بجائے گا یہ زمین میں افتصاد مچائیں گے واللہ و لائے حب البر آپ یہ دیکھئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اراکیوں کی جو ذاتی ہیں جانے ان کو بچائیں صدام کی نادانی تو تھی اب اس نے جب قویت سادی کر دیا یا کرنے پر آمادہ ہے تو ان کو ہاتھ روکنا چاہیے روکیں گے نہیں کب ہم نہیں روکیں گے وہ اس بچارے کا کھچومبر نکالیں اس کا کیا بے گناہ مسلمانوں کا کھچومبر نکالیں آہندہ کے لیے اتنے قوت نہیں چھوڑیں گے کہ اسرائیل کو آنکھیں دگاست ہے امریکہ کو برطانیہ کو فرانس کو اٹلی کو قطعان وہ آہندہ دب کشائی کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے جیساً بے گناہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دل جلتے ہیں تو اس کے نادان کی نادانی کی وجہ کیجئے سارا کچھو ہے تو یہ جسون افلتے پسان اللہ پسانیوں کو نہیں پسانی پر ناظر آل کتاب بھی ایمان داتے درتے رہتے ہم ان کی خطائیں مارک کرتے جناتِ لئی میں داخل سکتے اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے وہ ماں ان دل علیہم کو قائم کرتے اوپر سے دھاتے بارش برستے پاؤں کے لیچے سکھاتے زمین سے فسریں اٹھتی اچھا پھر میں بھی وہ اشکال غوط کر کے آئے کیسے معلومہ کہ تورات والے تورات پر عمل کریں تورات منشوف نہیں ہے انجیل کے متعلق تو آپ نے سن گیا تورات میں بھی یہ موجود ہے اب ان لوگوں نے تورات کی آئچیں بدلتے انیسو آج سے پہلے جو تباہ ہوئی تورات کے نسل ان میں موجود انیسو بعد کے بعد انہوں نے بدلتا مجھے انجیلستان کا سفر پیش آیا وہاں مانت اس طرح میں میں نے اپنے ساتھی حافظ اقبال سے کہا کہ تورات کے وہ نسل جو پرانے کہیں سے مہیا کریں پھر وہ مہیا کر کے لائے ان کے خوٹو ستیپ ان سفارتی میں لے کر کے آیا ہوئی تورات میں موجود کہ حضرت نیسو علیہ السلام نے حضرت یاکنب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نے جو ان کی اولاد میں ہے موسیٰ علیہ السلام ہے اور بے شماعت کے غمبر ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا تمہارے چچے کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کی تایہ 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 اولاد سے ایک نبی برپا ہوگا اور وہ وہ کچھ کہے گا جو رب کہے گا اور آتشین شریعت لائے گا وہ شریعت ہوگی جس میں جہاد بھی ہوگا اور وہ جس وقت کوئی فاران سے ٹلو کرے گا کوئی فاران جبل نور جس پر آپ کو نبوت نہیں پھر ایسا وقت آئے گا کہ دس ہزار قدوسی اکو لے کر وہ آ کر فاتح ہوگا جب آپ آئے کے آتھ ہیجری میں آپ کے ساتھ دس ہزار صحابی تھے اب انہوں نے دس ہزار کا لفظ کار دیا ہے لاکھوں لکھ چلی تاکہ اس کا مصداق نہ تو تورات میں بھی آپ کے لئے بشارتیں موجود ہیں جب تاکہ ان کو نہ مانیں انہوں نے تورات کو بھی تھانی ان میں ایک امت ہے درمیانی چال چلنے والی عبداللہ عبداللہ سلام سالبہ عصر عصر رضی اللہ تعالیٰ کثیر من نمس بہت سے برا ملکت اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ نہ کیا بس نہ پہنچ آیا تو نے رسالہ تو اس کا پیغام اور اللہ تعالی تو یہ بچائے گا لوگ سے بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کون کافر کہ حدیان کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر حتی کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو اور اس چیز کو جو نازل کی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہت لوگ ان میں سے ماء امد لئے اللہ کا تغیان اور خبر بنا تاثال اور قوم کا بے شک وہ لوگ جو امام اللہ ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور صحابی ہیں اور نصارہ ہیں جو بھی ان میں امام اللہ اللہ ہم نے ان کی طرف رسول جب کبھی بھی آیا ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر کہنی چاہتے کہ ان کے نفوس اے گروہ کو جسلا دیا اور اے گروہ کو قتل کر دیا اور خیال کیا کہ نہ ہوگا فتنہ بس اندے ہوگے اور بیرے ہوگے پھر اللہ ان پر رجوع فرمایا پھر اندے اور بیرے ہوگے اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہم نے کہا ان اللہ ہو المسیح ابن مریم حالان کہ کہا مسیح ابن مریم نے اے بن اسرائیل عباد اللہ تعالی کی میرا رب ہے تمہارا رب بے شانی ہے جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرق کیا فس اللہ تعالی نے اس پر حرام کر دی جند اس کا تکانہ دو ومال ظالمین من انصار ظالموں کے لئے کوئی مدد کا الوطہ تعقیق سے کافر وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں اکتیس رہے حالان کہ کوئی علاہ اللہ ہو اگر نہ باز آئے اس تیسے جو وہ کہتے ہیں الوطہ گرون پہنچے گا کو جو کافر ان میں سے عذاب کیا یہ توبانی کر اللہ کی کرو کونی اسے معافی مانتے واللہ غفور رہے نہیں مسیح ابن مرل مگر رسول تحتیش سے گزر کیونکہ ان سے پہلے کئی رسول اور ماں ان کی صدیق پڑی سچی کانا یا کلال تاں چھے دونوں کھانا کھانا بیت ان کیسے بیان کرتے ان کے لئے آیات پھر بیت اس طرح وہ گاؤ گلتے پھیرے جائیں تو کہہ دیں کیا عبادت کرتو اللہ کے ورے اس مطلوق کی کہ مالک تمہارے لئے ضرر اور نمف اور اللہ تعالی شمی علم ہے کہہ دیں آلی کتاب نہ غلو کرو اپنے دین انصوائے سبیر سیدھے راست رب بیان الفرآن وغیرہ میں یہ لکھا کہ پہلے ذکر تھا وَكَسِينُ مِنْهُمْ اکثریت ان کی ہے جو برے عمل تھے ظاہر بات ہے کہ جب اکثریت بروں کی ہو ان میں حق کی بیان کرنا بہت مشکل اللہ تعالی نے فرما اے رسول صلی اللہ حکم رب کی طرف چوتارے جو ان کو پہنچائے اگر بل پرد ایسا نہ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کا پیغام آپ نے نہیں پہنچائے لوگوں سے نظر اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے بچائے در منصور میں جہاں خاصی روایت اور بھی تمام تفسیروں میں ایک آیت کے نرور سے پہلے صحابہ آپ کا پہنچائے جب جہاں کریمہ ناظر ہوئی اس کے بات فرما تم اب آرام کرو اللہ تعالی نے میری فہادت کا جمع خود اٹھان لیا اللہ جاسم من اللہ 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 اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُونَ اے بِالْاَنْبِيَائِ مِنْ قَبْلُ آگے من آمنا بِاللہ یعنی اب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لیا یا دون چکے پانچوے میں اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُونَ اے اِدَّهُ الْایمَانَ ربان تیز ایمان کا دعویٰ کیا اور وہ جو جہودی ہے وَالْصَابِعُونَ آپ جہاں تو نحوی اشتحال اِنَّ ہے اللَّذِينَ آمَنُونَ یہ اس کا اسم وَالْلَّذِينَ حَادُ کا اس پرحبت وَالْصَابِعُونَ کا اس پرحبت تو اس کو وَالْصَابِعِنَ چاہیے تھا کیونکہ اِنَّ کا اسم یہ منصوب منصوب تو صابعین ہے نہ کہ صابعون بہا سمجھاتی ہے جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہتی وَالَّذِينَ حَادُ سے یہ مُبْتَدَا ہے وَالْنَّ سَارَ یہ مُبْتَدَا ہے وَالْصَابِعُونَ یہ مُبْتَدَا ہے وَالْنَّ سَارَ یہ سارے مُبْتَدَا خبر مل کر کے یہ اَطَفَ بھی صحیح مانے میمان لائیں گے اللہ پر آخرت کے دن پر نئے کامل کریں گے فلا خوف مُنالی بلن آگے فرما ہم نے بنی تیر دبا دے ان کی طرف ہم نے بے شمار رسول بھیجے چار ہزار پہ غنبر حضرت یعقوب علی سلام سے حضرت سار اسلام تک بنی اسرائیل بڑی بات لیکن جب ان کے پاس رسول آتے ایسی چیزیں لے کر کہ لوگوں کے دل میں چاہتے کہ غنبروں کے گروہ کو گشلا دیا ایک کو شہید کر دی اور یہ خیال کیا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آغمائش نہ ہو گئی اندے بیرے ہو یعنی آنکھے تو تھی فان بھی تھے لیکن اپنی فائشات میں ان کو اندہ بیرہ تھے پھر ان کے بعد نئی نسل آئی اللہ جن پر ربور فرمایا پھر وہ اندے بیرے جن اللہ تعالی بسیر امی آگے نصارہ یعقوب یعفر کے قرد ہے لیکن کفر اللہ جن قال ان اللہ وال مسیح حالان مسیح میرا رب تمہارا رب صرف اللہ کے ذات جس نے شریف قرآیا جن پر رب نے حرام کر دی تو یہ یعقوبیہ کرتا اب آگے ملکائیہ کرتا جو تین کہتے لَكَرْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللہ سَالِسُ سَلَاسِ اللہ تینوں نے قطیت رہا حالان کہ اللہ صرف ہے آپ دیکھئے جہاں ایک بات سوجھ سکتا عیسائی کہتے ہیں کہ تین ارکان خُدائی اللہ تعالی کی ذات روح القدس جبریل حضرت عیساء حضرت یا داکتر سیل کے بیان کے مطابق تیسر رکن حضرت مجید ہم اُن سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ تعالی کامل تھا یا مہاز اللہ ناقص تھا اگر یہ تو ہو کہ مہاز اللہ ناقص تھا تو پھر عجیب ناقص ہے کہ آسمان بھی پیدا کر دیئے زمینے بھی پیدا کر دیئے حضرت مریم کو بھی پیدا کی عیساء علیہ السلام کو بھی پیدا کی ہے ناقص اور اگر ہو کہ وہ کامل تھا اور یقینا تھا تو ان کی پیدا کے بعد خدا میں کیا نقص پیدا ہوا کہ وہ ان کا محتاج ہو گیا بات میری سمجھیں عیساء علیہ السلام بھی تو مخلوق ہیں حضرت مریم بھی تو مخلوق ہیں ان کی پیدا سے پہلے رب کے متعلق تمہارا کیا کامل تھا یا ناقص اگر محاذ اللہ ناقص تھا تو آسماء زمین حتی کہ حضرت مریم حضرت حیثہ کو علیہ السلام کو پیدا کر دیا ہے ناقص سب کو پیدا اور اگر پہلے سے کامل تھا اور یقینا تھا اور ہے اور رہے گا تو ان کی کیا یہ گورو زندہ ہمیں سمجھا پھر یہ کہتے ہیں ایک تین ہے تین ایک ایک تین ایک توحید وفر تسلیس وفر توحید تین ایک اور ایک تین ان سے کو ایک دو دو ایک کہتے نا ایک چار چار ایک کہتے یہ بھی نہیں یہ چاہتی دیکھے ایک دو نہیں دو ایک ایک چار نہیں چار ایک نہیں ایک تین ایک تین ایک کیا منطق پھر ہم حلولیہ سے پوچھتے کہ تم کہتے اللہ تعالیٰ حضرت عیسی علیہ السلام کے بدن میں حلول کیے ہوئے تھا وہ جتنے موجزات رب ہی کرتا داخل ہم کہتے بقول تمہارے جب شولی پند کھایا عیسی اسلام کو اور بقول تمہارے موسیقی تپو حضرت جنا دو ہزان کھر سفارہ دو ہزان سفر سفر دن سفر ہدھ جنم کری کری آتائر دو کھر ساکھ تحمی شنہ سن کرو نف نف شنہ موسیقی موسیقی کونوں کھانا کھاتے ہیں آپ دیکھئے جو کھانا کھائیں حالم اثباب میں وہ روزی کے محتاج ہیں ان کے لئے روزی پیدا ہوگی زمین میں کاش کے بھی آناک کے محتاج ہیں ہواب کے محتاج ہیں سورج کے محتاج ہیں چان کی کرموں کے محتاج ہیں اور پانی کے محتاج ہیں جو پھر لگے اُس پر پھر مرور زمانہ کے محتاج ہیں زمانہ گزرے فصل پکے پھر اُس کے بعد وہ درانتی کے لور کے محتاج ہیں وہ کھیتی کتی جائیں پھر اُس کے بعد دھانے ملنے کے وہ محتاج ہیں پھر چکی کے محتاج ہیں دھانے پیچھے جائیں پھر آگ کے محتاج ہیں پھر تنور کے محتاج ہیں پھر آٹے کے محتاج ہیں دھانے کے وہ پانی کے محتاج ہیں پھر آگ کے محتاج ہیں اتنی احتیاط وال والا خدا کے سے بن گیا کھانا یا کلانِ کام دونوں کھانا کھانا اندر دیکھ ہم کیسے بیان کرتے آیا پھر دیکھے کہ یو پکن اُلٹے پھیلے میں ایک دفعہ انجیل پڑھاتا مارسہ ہوا ہے تو زاہد کی والدہ مرغوم نے ہنس پڑھا انجیل پڑھتے پڑھتے ہنس پڑھتا زاہد کی والدہ نے کہا کہ کیا بات ہے میرے کہا تم اپنا کام پڑھو تمہارے سارے نہیں ہنسا نہ کہا کہ پھر بتاؤ تو سی کیا ہوتی میں نے کہا کہ میں اس پر ہنسا کہ یہ انجیل مرتی میں پڑھ رہا اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اپنے ہواریوں سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو نہ بھوک نے بڑا تھی انہوں نے اپنے تھیلوں کی تلاش لی تو کچھ بھی نہ میک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھوک سے بیتاب ہے آگے ایک انجیر کا درخت نظر آیا انجیر تین تو جلدی سے ادھر بھاگے کہ شاید اس کے ساتھ انجیر کے دانے ہوں اور کھا کر کے بھوک ختم کریں پہلے تو خیال نہ آیا جب قریب پہنچے تو پھر خیال آیا کہ انجیر کا تو موسم ہی نہیں ہے یہ لفظ پر کہنے ہوں میں نے کہا ایسے بھولے بالے خدا کے سفر کر دو نظام تو گزر جائے ایسا بھولا خدا ہو کہ موسم کا پتہ نہیں ہے تو اور بھوکا بھی ہوتا ہے شاگردوں سے ٹکڑے مانتا ہے وہ خدا کیسے بن گیا تو ایسے بھولے خدا کو خدائی دے دو تم تو پھر تم نظام سارا ملے گی ایسے بھولے خدا فرمایا دے کیسے ہم بیان کرتے ہیں سمندر انہیو فر یاد رکھنا ایک لفظ ہے افت بے فت ہے حمزہ ایس کے معنی اثر کو پھر جانا ایک لفظ ہے افت بے کثر ہے حمزہ ایس کا معنی ہوتا ہے بوتان وَاللَّذِينَ جَعُوا بِالْعِفْقِ حُسْبَةٌ مِنْ افت ہمزہ کے کثرے چوتش کے کیا معنی ہے بوتان افت فتے چوتش کے معنی تو یہ افت سے ہے اَنَّا جُفَقُونِ اَنَّا جُسْرَقُونِ کہاں کو پھر جانا ہے تم کہہ جو کیا عبادت کرتے اللہ کے ورے اس مخلوق کی نہ تمہارے لئے ذرد کے مالک نہ نفق وہ تمہارے ذرد اور نفق کی کیا مالک ہوتے آج انعجیل پکارتی ہے مطی میں ہے لوکہ میں ہے مرکت میں ہے روحنہ میں ہے اور انجیل برنباس میں ہے جس کا یہ انکار کرتے ہیں یہ عجیب قسم کی بات ہے برنباسِ صحابی عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے انجیل کے ان کے لکھویں انجیل کے انکار کرتے ہیں اور مطی لوکہ مرکت یہ کوئی تابعی ہے کوئی تابعی ہے ان کی مرتب کرتا ہے انجیلوں کو مانتے ہیں حجر صحابی کی بات کو نہیں مانتے ہیں عجیب ان کی مانتے ہیں کیا انہیں مانتے ہیں میرے پاس موجود انجیل برنباس کا نشطہ اردو نے اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگ مجھے خدا کا بیٹا بنائیں گے خدا کہیں گے تاہاں کے محمد الرسول اللہ آخر کے میری صفائی پیشتے ہیں اس رسول اللہ محمد الرسول اللہ کے لطل سے یہ بردتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں بھئی صحابی کی برنباس کی لکھو انجیل نہیں ہے تابعی اور توا تابعین کی لکھی ہوئی یہ حضرت ہوگی یہ کیسے ہے اور پھر تمہاری اناجیل میں موجود ہے کہ برنباس کی انجیل ہے تو ان تمام میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس صوری پر لکھانے لگے تو کہاں اے لی ای لی ای لی لی مہ سبب تانی اے میرے رب اے میرے رب کیوں مجھے تو نے فسادیا مجھے بچا و جو اپنی جان نہ بچا سکے تمہارا منجی کیسے بن گیا بقول تمہارے ہم تو نہیں مانتی تم تو صوری پر لکھایا جائے آج ہی آپ نے پڑا بر رفہ اللہ کی جائے زندہ ہے نازل ہوں گے اپنی جان نہ بچا سکے جان کا منجی تو نہ ہو تمہارا منجی کیسے بن گیا یہ حالی کتاب غلو نہ کرو دین میں نہ ہمیں اور نہ پہلوی کرو اس قوم کی فاشات کی جو پہلے گمراہ ہوئی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور گمراہ ہوئی سی دی راستہ لوئے ننگا زیدہ نانت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر بنیر گئی تھے دعوید آل اسلام کی زبان پر اوری صاحب نے مر ہی ان کی زبان بنا لے مسلم اس لئے کہ انہوں نے لا فرمانی کی اور ٹھے پہ جاوز کر رہی سے نہیں منع کرتے تھے برائی سے جس کو وہ کرتے البتہ بھریا وہ چیز جو وہ کرتے تھے دیکھو کہ بہت سوک ان میں سے دوستی کرتے ان سے جو کافر ہیں البتہ بھریا وہ چیز جو ان کے لئے آگے بھیجی ان کے نفوس نے یہ ایک اللہ ناراض ہوئے ان پر اور عذاب میں وہمیشہ رہے ہیں اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی تو نہ بناتے ان کو دوست لیکن کچھیروں میں نفاسقوں اکھریت ان کی نافرمانی تھی البتہ ضرور پاؤ گے تم اشدن ناشے لوگوں میں سخت قرین دشمنی کے لحاظ سے مومنوں کے لئے جہور اور ان کو جو مشرق ہیں اور البتہ ضرور پاؤ گے تم ان میں خریب سر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ان کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نفارہ ہیں یہ سیئے کہ بے شک ان میں قصیصین علمات حالم و رہبانن اور پیر اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے اور جب سنیوں نے وہ چیز جو نازل کی گی رسول کی طرف جی تھا تون ان کی آنکھوں کو کہ بہار ایسی آنسوں ممارا تو من الحق اس چیز کی وجہ سے جو حق کو پہچان ٹکے کہا انہوں نے ربنا آمننا فکتو بنا ماشاہی اور کیا ہے میکہ ہمی ماننا لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق کیا چکی ہے اور کیوں نہ تمہ کریں ہم اس کا کہ داخل کریں ہمارے امیر رب ہمارا مالکوں میں صالح صلی اللہ نے بدلہ دی ان کو ان کے قول تھا جنات ان تجری من تختیر انہار خالدینہ کیا اور یہ بدلہ مخسنین کا اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور تقریب کی ہماری آیات کی وہ اصحاب الجسین دو دفعیات ربنا اوپ اور یہود اور نصارہ دونوں کی ثباہتیں بیان کی گئے اب انہی کا ذکر ہے کہ جو کافر تھے بنی اتحیل کی ان پر نامت بھیجی گی دھاود علیہ السلام کے زبانے میں ان کی زبان کا کیونکہ انہوں نے مچھیوں کا شکار کیا تھا وہ ان پر غضب بھی ہوا بندر بھی بنے خنجیر بھی بنے ملوم اور ہی سال اسلام کی زبان پر بھی وہ اس صورت کے آخر میں آئے گا کہ ان کو بھی بندر اور خنجیر بنایا گیا اور اب کا عذاب آیا ان لوگوں نے ناصر مانی کی اور تجاور پتے ہیں سانو لا یتناہونا بابِ تفاہل لازمی بھی آتا ہے متعدی بھی آتا ہے یتناہو متعدی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں منہ کرتے تھے جو ان کو منہ کرے وہ ان کو منہ کرے برائی سے ایک دوسرے کو منہ نہیں کرتے تھے جس کو کرتے تھے تو لازمی ہو تو معنی یہ ہوں گے وَكَانُوا لَا جَنْتَهُونَ برائی سے برائی سے برائی سے برائی سے نہیں باز آتے تھے جس کو کرتے تھے بری کاروائی سے اور انہی میں اب منافق بھی ہیں دیکھو گن میں سے دوستی کرتے کھلے کافروں سے بری یہ وہ چیز ان کے ہاتھوں میں داموں میں آگے بھیجی خورا کی ناراضی بھی ان پر ہے عذاب میں اگر یہ سچمتی مان لاتے اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَمَا اُن دِلِ لَيْهِ قُرْآنِ قَرِيمِ پر ان کو دوست نہ بنا سی وَلَاکِنَّا کَسِيرًا مِنَا پَاسِكُ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِ دَنَّا الْبَتَا دُرُودْ تُمْ پَاؤُگِ اَشَدْ دَنَّا سے سب لوگوں میں زیادہ سخت دشمنی میں مومنوں کے لیے یہود کو اور واللہ دین اشکر سب سے اور ضرور پاؤ جیسے امون میں دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے قریب جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں یہ سیئے کون علماء بھی ہیں پیر بھی ہیں یاد رکھنا انگریز کا دور سن سینتیس ارٹیس میں مجلس احرار اسلام تھا ایک فیصلہ تھا ضرور میں ہم لوگ بھی شریف ہوتے تھے ہمارا نعرہ ہوتا تھا بندہ چندہ بند بندہ چندہ بند کہ انگریز کی بھرتی بھی مت دو اور مالی امتھاتی بھی اس میں اکاور کو کئی کئی سال قید کیا گیا ہے اور امیر شریعت وعلانا عطاواللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالیٰ کو سدا موت پی سنائے بہت اس زمانے میں علماء سو اس آیت کو پڑھتے تھے کہتے تھے دیکھو رکھ فرماتے ہیں کہ یہ انگریز نسارہ ہیں اور یہ مومنوں کے دوست ہیں ہم لوگ کہتے تھے بھرتی نہ دو وہ کہتے تھے یہ مومنوں کے دوست ہیں اس لیے کون علماء ہیں رہبان ہیں اور تقبر بھی کرتے تو ان کو چندہ بھی دو ان کو بھرتی آگے بھی پڑھتے تھے حالانکہ اس میں مطلق نسارہ نہیں ہے ان میں تو وہ نجرہ اس کے ہمشے کے جو تھے ستر آدمی آئے یا چالیس آلہ اختلاف روایات وہ نسارہ ہیں آگے پورا مضمون سمجھیں ویڈا سنرو جب انہوں نے سنا ما انزل علی الرسول قرآن سنا طرح آئینہم ان کے آنکھوں سے آنسو جائے ممارا قومل الحق حق کو پیچا ہے کچھ موقع پر کہا ربنا آمننا فقرنا ما شاہدی نہ دے اور ہمیں کیوں تو کہے کہ لا نومنو بللہ وما جانا ملالح اور کیوں تمہ نہ کریں کہ اب ہمیں قوم سالحین کے ساتھ جنت میں داخل کریں تو ان مسارہ کو بدلا دیا رب نے بِمَا قَالُو كَجَنَّاتِ طَجْوَا اِنْ تَجْلِمِنْ تَجْلِمِنْ تَجْلِمْا کسی انگلیز جانم کو مراد نہیں ہے بات سمجھا دی یہ تو ایک مقصول تو کہہ ساری آیات کو پڑھو تو عقیدر کھولے جُرِ مَنْسُورِ میں ابن تریف تبری میں معالب و تمزیل میں ابن تفصیر میں کوئی بھی تفصیر اٹھاؤ آپ کو یہ خارہ ملے گا کہیں اجمال ہوگا کہیں تفصیر ہوگا اللہ نے بدنا دی ان کو جنات انتجمی میں پختل انعار کھا لگی بخلاف ان کے جنہوں نے کفرو و قذبو بی آجنا وہ اصحاب الجحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے نہ حرام قرار دو پاکیزہ ان چیزوں کو کہ اللہ تعالی نے حلال کی ہے تمہارے لئے اور نہ تجاوز کرو بے شک اللہ تعالی نے محبت کرتا تجاوز کرنے والوں سے وقلو اور خواب اس چیزے جو اللہ تعالی نے تمہیں رزت دی حلال پہی اور درو اللہ تعالی سے وہ جس پر تم ایمان داتے بے معاقضہ کرے گا تمہارا اللہ تعالی باللغوے تھی ایمانکم تمہاری لغوہ قسم کی قسموں میں اور لیکن معاقضہ کرے گا تمہارا بے ماہ ان قسموں میں حققت تم جو گرہ لگائے تم نے قسموں میں پر سکفارہ اس کا کھلانا ہے دس مسکینوں کا درمیانے قسم کا جو کھلاتے ہو تم اہلی کم اپنے آل و عیال ہو یا ان کا لماس یا آزاد کرنا ہے غلام کا پس جس نے نہ پایا پس روزے ہیں تین دن یہ تفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم اٹھا چکو اور معفود رکو اپنے قسموں کو اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے تمہاری لئے اپنی آیتیں تاکر تم شکریہ راتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے پکتا بات ہے شراب اور جوا اور بط اور لاتنی کے نیزے ذہن سن گنڈی چیز ہے میں عمل شیطان شیطان کے عمل سے پس بچو تم اس سے تاکہ تم تکھے ہون فلا فا پکتا بات ہے ارادہ کرتا ہے شیطان اس کا کہ واقع کرے تمہارے درمیان اداوت اور بغل پل خمر شراب کی وجہ سے اور جوے کی وجہ سے اور رکتا کہ رکھے تمہیں اللہ کی یاد سے ذکر سے اور نماز سے پس کیا تم باز آنے والے ہو اور اتاک کرو اللہ تعالی کی اور اتاک کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچو تم پس بے شک پس اگر تم تولے تم پھر گئے پس جان لو تم کہ پکتا بات ہے ہمارے رسول کے دنے پہنچانا ہے کھو نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لا اور عمل کی اچھی گناہ اس چیز میں جو کھا چکے جبکہ وہ ڈرتے رہے اور ایمان کر رہے اور عمل کریں اچھے پھر ڈرتے رہے وہ آمنوں ایمان پر پکتے رہے پھر ڈرے اور اکثروں نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ بسند کرتا ہے نیکی کرنے والے ربط تفسیر صدق الغایات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ آپ نے پہلے رہبان کا لفظ پڑھا رہبان عیسائیوں کے پیر اور مولدی ان لوگوں نے کچھ بداعات گھڑی تھی بہت سی ہنال چیزوں کو حرام دیا تھا رہبانیتا نبتا دعو ہاں ما قطب ناہا آلیہم آگے آئے گا انہوں نے رہبانیت گھڑی تھی گوشت حرام کیا دور حرام کیا انڈے حرام کیے اپنے اوپر تو اس رہبان کے لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے کہ تم راہب نہ بن جانا اللہ تعالیٰ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام نسمتے اے ایمان والوں نہ حرام کرابدو پاکیزہ چیزیں جو رب نے تمہارے لی حلال کی تجاوز نہ کرنا اللہ تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند کھاؤ جو رب نے تمہیں رزق دیا حلال اور طیب میں تفصیل عزیزی کے حوالے سے ہل کر چکا ہوں حلال وہ جس کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہوں اور طیب وہ غیر کا حق متعلق نہ ہوں کسی سے چھینہ ہوا نہ ہو غصب کیا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان نہ ہوں نہ ہو بات چیزیں بھی نفسی حلال ہوتی ہیں انسان قسم اٹھا کر کے اپنے اوپر حرام کرا لیتے ہیں کہ میرے لئے حرام ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گا قسم اٹھائیں آگے رب تعالیٰ نے قسم کا حکم بتایا کہ لغوہ قسم کی قسم میں اللہ نہیں پکڑی بے ساستہ زبان سے نکل گئی یا گزشتہ کسی چیز کے سرسلے میں نکلی تم اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہو کفارہ بھی نہیں گناہ لیکن پکڑے گا ان قسموں میں جو تم نے گرا لگائی اس میں دو قسمیں آگئیں جمین غموس جو گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اس کو یاد ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس میں کفارہ تو نہیں وہ پہ لگائے جائیں یہ دو دفنے جتنے رب جائے اور دوسری یمیر منعقلہ آئندہ کے متعلق قسم اٹھائیں کہ میں کروں گا نہیں کر سکا یا کہا نہیں کروں گا اور کر لیا ہے پس کفارہ قسم کا کھلانا ہے دس مشکینوں کو درمیان ایک قسم کا کھلانا جو تم گھر والوں کو پھلاتے ہیں کسی مقام پر آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المہامی میں کسری کی ہے کہ مسکین شرن اس کو کہتے ہیں کہ صاحب نصاب نہ ہو اور صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس ساڑے باون طولے چاندی کی مالیت ہو اس وقت ساڑے باون طولے چاندی کی مالیت تقریباً پین تیس سو روپیہ ساڑے تین ہزار روپیہ ہوں اتنی چیز کا مالک ہے تو وہ مسکین نہیں ہے تو مسکین کی حد سے نکلی ہے تو اس سے کم ہو تو وہ مسکین ہے اس کو دے فقیر اس کو کہتے ہیں من لا یملے کو کوٹا جو من ایک دن کی خوراک جس کے پاس نہ لیکن ان مسکینوں میں شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان جس کو قرآن حدیث اور فقہ اسلامی مسلمان دیں دعوے کا مسلمان نہ ہو کہ رافضی ہو منکر حدیث ہو خارجی ہو بادی ہو بہائی ہو مشرط ہو وغیرہ وغیرہ نہ مسلمان دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سعادات میں سنو سعادات پانچ مدربوں کی اولاد سعادات ہیں حضرت علی حضرت عقیب حضرت جعفر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں اور حارث ابن عبد المطلب حارث خود تو مسلمان نہیں ہوئے ان کی اولاد مسلمان ہوئی ان پانچ مدربوں کی اولاد جو ہے یہ سعادات کہنا زکار نظر منت خشر کوئی واجب شد کا ان پر نہیں لگتا باق علماء کو قدیمن و حدیثا امان تحابی رحم اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت سے مغالطہ ہوا تھا کہ وہ شاید سعادات کے لیے زکاة کو جائز پر آدھنے کی اس سلسلے میں میں نے جب تحقیق کی تو واقع کے خلاف نکلی بات اس پر مستقل میری تصنیف ہے القلام الحاوی کی تحقیقِ عبارتِ تحاوی اس پر ملی مبسوط بات میں نے کی ہے جس پر شیخ العدب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے صدر مفتیدار علوم مولانا محمد مسعود صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے استاد مفترم مولانا عبدالقبی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے تب آئیت شدہ کتاب ہے تو سید ہو وہ واجر قسم کے سرکات کو نہیں لے سکتا بعض علاقوں میں اس پر بھی بڑی کوٹائی کی جاتی ہے اس کتاب کو ضرور دیکھیں ایسا نہ ہو کہ حرام دیں اور ارام تھائیں بعض علماء کو غلط فانی آئیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد غلط فانی نہیں رہیں یہ دو قسم کا کھانا صبح اور شام کھلائیں دو وقت یا اپنی صورت کے لیے کھلاتے ہیں تو آج صبح کل صبح یا یہ کہیں کہ آج شام کو کل شام دو وقت کھانا کھانا کچھا انائج دینا چاہیں پرپونے دو سے گندم فی قس دے دیں یا اس کی مادی لیکن ایک مسکین کو دینا جائز نہیں ہے اگر اکٹھا ایک مسکین کو دیں گے تو وہ ایک ہی دن تا کفارہ تصور ہوگی ایک مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو دس دن میں دیں یا متدد مساکین کو دیں یا ان کا نباس وہ لباس جس سے نماز جائز ہو پرتہ ہو کھلوار ہو پی بن ہو توپی ہو بس جوتی اس میں شامل ہو یا غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلْنَمْ جَدِفْ حرفِ فَا ہے جو ان تین چیزوں میں سے کسی پر قادر نہیں نہ دس میں سینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ لباس پہنا سکتا ہے نہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو اس کے لئے تین روزے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی تاقیق ہے کہ تین روزے متتابعات مسلسل عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی قرآت میں ہے فَسِعَامَ فَسِعَامُ سْرَاسَتِ اَيَّامِ الْمُتَتَابِعَاتِ تین روزے مسلسل یہی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے روح المعانی میں اگر کسی چرخص نے دو روزے رکھی تیسرے دن اس کو کوئی رقم مل گئی اتنی کہ جس سے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑے پہنا سکتا ہے تو یہ جو دو روزے ہیں یہ اب تفارے میں نہیں آئیں کیونکہ روزہ ختم ہونے سے پہلے وہ قادر ہو گیا ہے ان دو روزوں کا سواب اسے الگ ملے گی جیتاں اس کو کفارہ اب اتعامِ مسکین یا کس وقت کی شکل میں دینا پڑے گا ہاں تیسرا روزہ پورا کر لیا پھر کہیں صرف مل گی تو یہ تین روزے اس کے برطرانے سے ہی ہوگی یہ کفارہ ہے ہماری قسموں کا جب قسم اٹھا چکو اپنے قسموں کو محفوظ رکھو اکثر تو یہ معنی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھنے کا کہ اگر اس قسم پر قائم رہنا جائز ہے تو مت آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اور تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ معنی بھی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھو یعنی ہنس کے بعد ان کا تفارہ دو یہ بھی قسموں کے حکم کی حفاظت ہے ہنس ہو جائے ہنس ہو جائے اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لئے اپنی آیات چاہتے ہیں تم چکریہ دا رحمہ اوپر ذکر تھا کہ حلال چیزوں کو حرام مت بنا اب حکم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہ بنا وہ کون سی ہیں یا ایواللہ زنابنو انہم الخمر شراب میسر جوہ انصاب نصاب ان کی جمع بُت بُت جوہے وہ بھی اظلام ظلم ان کی جمع کل گنہ چکی ہے تفصیل کہ وہ ایک لازلی کے لیے دے تھے یہ سب ہاں رجز کے معنی پلی ناپاپ یہ عمل شیطان سے ہیں پیتنے بو ہو پیتنے بو ہو اب ضمیر مفرد ہے تو بعض ایک کہتے ہیں کہ ہو کی ضمیر آجے بسوئے رجز کہ یہ سب چیزیں رجز ہیں تم اس رجز سے بچو اور بعض ایک فتناتے ہیں کہ ہو کی ضمیر آجے بسوئے مذکور وہ مذکور ہے خمر میسر انصاب شیطان ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض فیل خمر فی تعلیلی آئے فیل خمر لے اجلل خمر شراب کی وجہ سے اور دوئے کی وجہ سے شراب اور دوئے کی وجہ سے عداوت تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان شراب پیے گا وہ شواب چھیک نہیں کسی کو گالی دے گا کسی سے لڑے گا عداوت تو نہیں بغلتی نہ ہو اور جوئے میں جب ہار جائے تو ہارا ہوا جواریہ ہو ظاہر بات ہے کہ لڑنے مرنے پر چیار ہوتے ہیں عداوت کو جو بنیاد پیدا ہو اور تاکہ تم یہ اللہ کے ذکر سے روئے شراب کے بعد جب نشے میں ہے تو خدا کا ذکر کیا کرے گا جوئے میں دوبا ہوا ہے تو کیا خدا کا ذکر کرے گا اور نماز پس کیا تم بعد آنے والے ہو یہ دھمکی کی رب کی طرف سے حدیثوں میں آتا ہے جب یہ آت کریمہ نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود صالح نے فرما انتہینا جا رب اے پروردگار ہم پاتھا فرمایا حلال کو حرام نہ سمجھو حرام کو حلال نہ سمجھو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاف کرو وَحْذَرُوا مُخَالِفَتَهُمَا اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچوں ڈرک اگر تم پھر جئے یعنی تم نے حکم کی تعمیر نہ کی فَعْلَمُ أَنَّ مَعَا رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے رسول کے لئے میں تو بات پہنچانی ہے منوانا تو ان کے بس میں نہیں ہے اب جہاں ایک سوال پیدا سوال یہ پیدا ہوا کہ شراب حرام تو تین ہجری میں آپ پڑ چکے کہ تین ہجری کے آخر میں شراب حرام ہوگی تیرہ سال مکہ میں حلال تھی تین سال مدینے میں اب سوال پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے شراب پی تھی اس کا کیا بنے یا شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اس کا کیا بنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہتا اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نے عمل کیا لے کوئی حرزی فیمار تائم ہو جو پہلے کھا پی چکے اس وقت تو حرام تھی لیکن ازامتہ کو جس وقت کے درد کے رہے ہیں ایمان پر رہیں حمل صالحات کریں پھر سقوہ پر خائم رہے وہ آم کیونکہ شراب ایسی منغوس چیز ہے بقول خالف چھوٹی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہو تو اس لیے بار بار آمنو وقت کو آمنو وقت کو ثمتا کو وقت سنو فرمایا کہ اللہ سے درد سے رہے ہیں واللہ حب المسید اے لوگ جو ایمان لائے ہیں البتہ ضرور امتحان دے گا تمہارا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکاہ سے پونٹیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے لے رہے ہیں تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس کو جو خوف کرتا ہے اس سے بالغیب بن لے کی پس جس جہاں سے تجاوز کی اس کے بار پس اس کے لیے عذاب ہوگا اے لوگ جو ایمان لائے ہو نہ قتل کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم محرم اور جس نے قتل کیا شکار کو تمہیں سے دیدہ دانستا پس بدلہ حلسل اس کے جو اس نے قتل کیا منہ نام مویشیوں میں حکم کریں اس کا دو عدلوارے تمہیں سے تراحالے کہ وہ حدی ہو بالغ القابہ قابط پہنچائی جائے یا تفارہ ہو مسکینوں کے کھانے کا یا عدل اس کے برابر اس کے روزے تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال اف اللہ امنا صرف اللہ نے معاف کر دی اس کاروائی سے جو پہلے گذر چکے ہیں اور جو لوٹا پس اللہ اسے انتقام دے گا اللہ تعالیٰ غالب انتقام دینے والا ہے حلال کیا جا تمہارے لئے شکار سمندر تھا اور اس کا کھانا فائدہ تمہارے لئے اور قافلے والوں کے لئے اور حرام کیا جائے تم پر شکار خوشتی کا جب تک کہ تم رہو مہرم اور درو اللہ تعالیٰ تغول اس کی طرح تم قطعے کیے جاؤ بنایا اللہ نے قابط جو بیت الحرام ہے قیام انقیام کا ذریعہ لوگوں کے لئے اور عزت والا مہینہ بنایا اور قربانی سے جانور اور قلاج پٹے یہ تاکہ تم جانور کے بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں محفظ محفظ و محفظ و محفظ و ان اللہ بکل شین جانور کے بے شک اللہ تعالیٰ سخت صدا دینے والا ہے اور بے شک اللہ غفور و رحیم نہیں ہے رسول کے لئے مگر بناہو پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کی تم چھپاتے ہو تو کہہ دے نہیں برابر ناپاک کی اور پاک کی اور اگرچہ وہ ناپاک کی تمہیں تاجب اگرچہ تاجب میں ڈالے تجھے کسرہ تو خبیص ناپاک کی اس کی کسرہ پس دروں اللہ تعالیٰ سے اے اکل مند اٹھا کہ تم خلاف ربط اوپر ان چیزوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں شراب چوہ وغیرہ آپ ان چیزوں کا ذکر ہے جو آرزی طور پر حرام ہیں محرم کے لئے حرام ہیں اور لوگوں کے لئے حرام ہیں فرمایا اے امان بالو تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ شکار امتحان کے معنی میں ایضیب طلع رب بہو ایضیب طلع ابراہیم رب بہو کے آیت میں پیش کر امتحان لے گا تمہارا اللہ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے آسانی سے تم ان کو پکڑ لوگے اور نیزیں بھی پہنچیں گے یہ کیا سیم کیوں امتحان لے گا لیا لما دام اس لیبل ونہ کی متعلق ہے تاکہ اللہ چاند علم ذہور اون رب سے غیب بن دے کے خوف کرتا ہے اور کون نہیں جس نے ہماری اس نہیں سبات تجاوش تھی عذاب علیم اس کو اب آگے اس کی تفسیح اے ایمان والوں نہ قتل کرو شکار کو وَأَمْ تُمْ غُرُمْ گزر چکے غُرُمْ حرام ان کی جمع بیمان مخرم ان کی احراب کے آلت میں شکار مت قتل جس نے قتل کیا تم میں سے دیدہ دانش تو اس کو بدنا دینا پڑے دا جو اس نے قتل کیا میرا نام مویشیوں میں سے اور اس جزا کا یحکم بھی اس جزا کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے اب یہاں بات تو لمبی چوڑی ہے مختصر بات میں عرض کرتا روح المعانی تفسیر خاضن تفسیر بیداوی ابن جرید تبری اور بیان القرآن وغیرہ یہ لکھا ہے کہ اگر خطان بھی شکار کو قتل کرے گا تو کفارہ اس طبی ہو وہ کفارہ ہے جزائے محل یعنی اس جانور کو قتل کرنا بصورت احرام یہ جائز نہ اور یہ جو تامدن کی قید ہے یہ اس کے جزائے فیل ایک جزائے فیل اس کا پناہ کام ایک اس محل کی جزا جو جانور تھا تو کہتے کہ کفارہ اس میں بھی آئے گا وَالَيْهِ الْعِجْمَع روح المحانی اتفاق ہے لیکن تامدن کی قید اس لیے لگائی کہ آگے آتا ہے تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وَبَال تو تامدن میں اس کے فیل کا بدلہ ہے خطان میں اس محل کا بدلہ ہے برنا دونوں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل سے مثل مانوی مراد قیمت مثلا خرگوش کسی نے مارا ہرنی ماری تبوتر مارا تو اس مقام پر جو اس کی قیمت ہے وہ اس کو دینی کری تو مثل سے مثل مانوی وَهِ القیمت قیمت امام شافی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل سے مثل سوری مرا اس جانور کا ہمشکل جانور مثلا خرگوش مارا ہے تو بکری کا بچہ دے اسی طرح شطر مرگ مارا ہے تو اوٹ دے اور اگر قبوتر مارا ہے تو پھر بکری دے قبوتر مارا ہے تو بکری دے وجہ تشبیل یہ نقل کرتے صاحب حدایہ رحم اللہ تعالیٰ امام شافی رحم اللہ تعالیٰ کی دلیل میں کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ فیل حب حب کا معنی پانی پینے میں وہ قبوتر پانی پیتے ہے تو موہ میں دال کر سر اٹھاتا ہے اور بکری بھی پانی پیتی ہے تو موہ میں پانی دال کر سر اٹھاتی ہے تو بکری اور جیہا کے کبوتر یہ ہب پانی پینے میں اے دوسرے کے مشابہ اچھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں امام ابو بکر جساس راضی رحم اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل بات کی احکام اور قرآن روح المانی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا مان دے تو اس کی کیا مثل ہوگی تو اس میں کہتے ہیں شاقی رحم اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مثل مان ہوگی تیم کہتے ہیں کہ یہاں جب مثل مان بھی مان تیم چڑیا مان دی تو اس کی مثل ہے تیم مثل مان تو اس میں بھی مثل مان ہوگی اور اس کا فیصلہ تو عدل والے کریں کہ اس جانور کی اس مقام پر یہ قیمت ہوتی ہے حد یم یہ حال جزا ہو درہ حالے کہ وہ حد حدی کا معنی آپ پہلے سن تکے ہیں کہ قربانی جو مقہ میں حرم میں پہنچ آئی بالغ القابط یہ اس کی صفت ہے ایسی حدی جو قابط تک پہنچ آئی جائے یعنی حرم کے رقبے میں اس کو آت کیا جائے کیونکہ جزا سید جو ہے وہ حرم کے رقبے سے مختص ہے وہاں ہے یا اس کا کفارہ مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر کے روزے تاکہ اپنے معاملے کا وبال سکتے آپ سمجھ دیں کسی آدمی نے مثلا خرگوش مارا اس خرگوش کی قیمت دو عدل والوں نے لگائی اس قیمت کی اگر بکری خریدی جا سکتی ہے تو بکری وہاں جا کر کہ حرم میں زمہ دی اگر اس کی بکری نہیں آتی تو ہارم مسکین کو پونے دو سیر گندم نش پہ سا گندم کی مسکین یا نش سا کے بندے میں ایک رو 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 یا پونے دو سا نش سا کے بندے میں رو رو جتنے بھی بنے آپ حر کرو کہ نش سا دیتے دیتے اوپر روب ایسا رہے گی روب ایسا تو اب اس روب ایسا کا صدقہ پر اور اگر روزہ رکھ رکھنا ہے تو روب ایسا کے بدلے میں پورا روزہ رکھنا ہے روزے میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ نش ایسا میں پورا روزہ رکھا تھا اور روب ایسا میں دوپیر تک فرمائے یہ اس نے چونکہ دیدہ دانستہ کیا ہے یہ جزائف ہے اللہ نے مات کیا جو پہلے ہوتے جو لوٹا اللہ اس نے جسان لے آپ محرم کے لئے خشکی کا شکار کو حرام لیں آپ کون سا حلال ہے سمندر کا شکار حرام یعنی بچھلی اسی کی حکم میں مکڑی ملح ان کو زبا نہیں کیا تھا محرم شکار کے جانور کو زبا کرنے کا احل نہیں درہیل جانور زبا مربی زبا کر سکتا ہے گائے بکری زبا کر سکتا شکار کی مد کا جانور محرم نہیں زبا کر تو یہ مشری پکڑ ہے چونکہ اس کے لئے زبا کی کوئی شاعت پکڑے ہو جائے اس کا کھانا نہیں یہ حلال کیا گیا تمہارے لئے متا کے طور پر کھائے کے طور پر کہ تم راستے میں چلتے اٹھاؤ گے وَلِس سیار قافرے والوں کے لئے سارا یسیر و سیر یہ اپنے ساتھ مچھلیاں بھونتے لے جاتے تھے کھاتے اور حرام کیا گیا اوپر ذکر تھا حدیم بالغ القابة اب آگے قابے کی متعلق تسلیح ہے جہال اللہ القابة یہ قابة تھا مبدل من البیت الحرام یہ ہے بدل یہ مبدل من اور بدل مفہول اول جان قیاما مفہول شامی اللہ تعالیٰ نے بنایا قابے کو جو بیت الحرام قیام کا ذریعہ لوگوں کے لئے قیام کے ذریعے کا کیا مان تفسیر قبیر تفسیر قرطبی روح المہمی کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ لوگ سارے قابے کی طرف کھڑے ہو کر کہ نماز پڑھتے مشرق والے مغرب والے شماع والے قلوب تو یہ لوگوں کے قیام کا ہے کہ ادھر کھڑے ہو کر کہنے مان دوسرا مان یہ کرتے ہی کہ جب تک قابہ ہے دنیا آئے جب قابہ کھنا ہو جائے گا دنیا بھی کھنا ہو جائے اور استظلاب میں بحاری کی رواج پیش کرتے ہی کہ حبشے کا ایک بادشاہ ہوگا کالا رنگ ہوگا تیری تیری اس کی لاتے ہوں گی اپنی گر اور اپنے گھینٹی اور اس سے قابے کے پتروں کو گرائے جس وقت وہ قابے کے پتروں کو گرانا شروع کرے گا اللہ تعالی حضرت اسرافید آلہ اسلام کو حکم لیں گے بگل تو قابہ جو ہے یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ جب تک یہ قائم دنیا بھی قائم لوگ بھی اور عزت والا مہینہ بھی بنایا الاخلام جنس کے لئے وہ چار مہینے ہیں جیسے پہلے گھل اور قربانی کا جرم اور پٹے کل تفصیل گھل کیا قناعت کی کشاف کے حوالے سے دونوں تفصیل ہیں یہ تا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالی جال محاف سوات محاف اور اللہ جان لو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالی غفور الرحیم رسول کے محلیم اگر پہنچا دینا اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر جو چھپا تی آگے رب تعالی فرماتے کہ حلال حرام کی تمیز سرما ایسا نہ ہو کہ حرام کی تصرف سے تم دھوکہ تھا لا یستو الخبیش وردہ اگر تخ خبیش کی ردی کی نافاق کی کس رب تجھے تعجب میں ڈالے اس کے قریب تجھے فتح اللہ یا علی البا لاللہ کل تک لے اگر تک مقوم کس کی جمع ہے البا کی مقوم اے لوگ جو ایمان لائیں نہ سوال کرو تم ان چیزوں کے بارے میں اگر ظہر کر دی جائیں تمہارے لئے تمہیں بری لگی اور اگر سوال کرو گے تم ان کے بارے میں جس وقت اتارا جا رہا ہے قرآن تو ظہر کر دی جائیں گی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان اشیاء کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ غفور ہے حلیم تحمل کرنے والے تاقیز سے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں خون نے تم سے پیٹ پھر ہوگے ان کا انکار کرنے والے نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے بہیرہ نہ سائدہ نہ وسیلہ نہ حام جیتر وہ لوگ جو کافر ہیں اس طرح بانتے اللہ اور رسول کی طرف آو کہتے کافی ہمیں وہ چیز جس پر ہم اپنے آبا کو پائیں کیا اور حضرت جن کی آبا نہیں جامتے سے کسی چیز کو اور نہیں ہدایت یافتہ چاہتے اے لوگ جو ایمان لائے ہوں موسیقی 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 مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں